الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ کافتا للناس بشیرا ونظیرا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ اللہ حضرات اجدی اس کان فرنس دا انوان عزمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اعتما مبلغین علماء اپنے اپنے انداز دے اندر عزمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بیان فرمان گے میں بھی انشاءاللہ چند منٹہ دے اندر اپنے گفتگونوں مکمل گاندی کوشش کرانگا کیونکہ ماشاءاللہ شہر پاکستان مولانا منظور صاحب تشریف فرمانے میں زیادہ وقت نہیں لماں گا اللہ دے کلوں دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی دی صورت بھی آلہ تے صیرت بھی آلہ صورت دے لحاظ نہ دیکھا جائے تامی میرے مصطفیٰ آلہ نے صیرت دے لحاظ نہ بھی آلہ نے میرے مصطفیٰ کردار دے لحاظ نہ بھی آلہ گفتار دے لحاظ نہ بھی آلہ میرے مصطفیٰ اخلاق دے لحاظ نہ بھی آلہ ہر لحاظ نہ دیکھا جائے میرے مستحادی شان عظمت اور میرے مستحا آلہ ہی آلہ نظر آنگے میرے مستحادی عظمت اس تو ود کے کی ہو سکتی ہے کہ اجے میرے مستحا آئے نہیں تھے میرے مستحاد تذکرے پہلے نے اجے زمین تھے نہیں آئے میرے مستحاد چرچے پہلے نے مالکی کائنات فرمان دینے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِیشَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ مُسَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ایک اہد لے اہد و پیمان کی لے فرمایا اے میرے امبیادی جماعت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِیشَاكَ النَّبِيِّينَ فرمایا اے میرے امبیادی جماعت جس وقت میں توانو دنیا دے اتے پی دے وَمْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَ توانو کِتَابٍ وَحِكُمَ توانو کِتَاب وَحِكُمَتْ عَتَا کر دے وَان فرمایا اے سمجاکم رسول پھر آجائے کانوالا آمنہ دلال آجائے پیکرِ حسن و جمال آجائے صاحبِ شرف و کمال آجائے جد الحسن والحسین آجائے پوری کائنات دسردار آجائے پھر تسان کی کرنے اللہ جی تسیں دست دے ہو آسانو دینا کی سلو کرنے فرمایا لَا تُؤْمِنُنَّ بِحِیر وَلَا تَنْسُرُنَّ تسیں اپنی رسالت چھڑ کے اپنی شریعت چھڑ کے میرے مصطفادہ کلمہ پڑھ کے ہو دے امتی بن جانا ہوئے گا یہ میرے مصطفادہ ہی عظمت ہے فرمایا کیا اس وعدہ احد کر دے ہو کیا اس وعدہ میرے نوادہ کر دے جن فرمایا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَلْتُمْ آلَا ذَالِكُمْ اِسْرِی قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوْ وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ فرمایا کیا اس وعدہ اقرار کر دے ہو سارے پیغمبرانے یک زبان کیا ہا اللہ جی اسی اس وعدہ اقرار کرنے ہو کہ جدو آمنہ دا لال آجائے پیکے حسن و جمال آجائے اسی کلمہ پڑھ کے اُمتی بن جاوانگے اے میرے مصطفیٰ دی عظمتیں میرے مصطفیٰ دی شانیں آ دیکھونا دوسرا مقام میرے مصطفیٰ دا کوئی نبی آیا ایک بستی وال کوئی نبی آیا ایک شہر وال کوئی نبی آیا ایک علاقے وال میرے مصطفیٰ آئے نے تے پوری کائنا دے نبی اور امام بن کے آئے نے فرمایا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دے اوم کل یا یوہناس انی رسول اللہ مصطفیٰ دی عظمتیں 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 نبی پرندیاں دا نبی انسان ناں دا نبی میرا نبی زمین والیاں دا نبی آسمان والیاں دا نبی زمین والیاں دا نبی آسمان والیاں دا نبی پوری کائنات واسطے نبی اور رسول بن کے آئے تیسرا مقام میرے مصطفیٰ دا مال کے کائنات نے پیجی ہے تے ختم نبو ودہ تاج پہنا کے پیجی ہے فرمایا خاتم النبیین والمرسلین بن کے آئے تھے میرے مصطفیٰ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ او ختم نبو ودہ سالار بن کے آیا نبوت دے بوہ نوحیم آر آیا پچھوہن نبی جگتیں آ کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرنا پیر جگتیں جویں برساتینے ڈڈیاں داوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر روڑا نو کلمام پڑا کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مصطفیٰ دی عظمتیں میرے مصطفیٰ دی مقامیں جے میں دیکھا اپنے مصطفیٰ دی چیرے میں اپنے مصطفیٰ دی صورت دا تذکرہ کریں اپنے مصطفیٰ دی حسن و جمال دا تذکرہ کریں میرے مصطفیٰ دی نامی بڑا سون محمد میرے پیغمبر دنا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیدہ مانے تعریف کیتا گیا جیدیاں تعریفہ اپنے کن جیدیاں تعریفہ بیگانے کن جیدیاں تعریفہ سجن کن جیدیاں تعریفہ دشمن کن جیدیاں تعریفہ مشرق دے اندر ہون جیدیاں تعریفہ مغرب دے اندر ہون جیدیاں تعریفہ شمال جنوب دے اندر ہون جیدے تذکر زمین تے ہون جیدے تذکر آسمانہ تے ہون انہوں آندین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی عظمت اور شان میرے مصطفیٰ دا چیرہ بھی سونا میرے مصطفیٰ دا اخلاق بھی سونا میرے مصطفیٰ دی ہر بات جڑی آلائے اوے کھونا میرے مصطفیٰ دے چیرے دے متلک حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینا ما رائی تو احسانا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نشمسہ تجریفی وجہ ہی فرمایا آپ دا چیرہ اس قدر روشن سی اس را ملوم ہندہ سی جے میں آپ دے چیرے دے اندر سورج پہ دوڑ دے فرمایا میں آپ تو خوبصورت حسین و جمیل ویکھی آئی کوئی نہیں تے اممہ جی ایشا کی گیندیا نے فرما دیا نے مصر دیا اور تانے جنابی یوسف نوے کے اپنے ہاتھ کٹ لے اگر میرے محمد نوے اکھ لین دیا تے اپنے سینے تے جگر کٹ لین دیا تے بابا جی بولین کہنے لے روشن چہران قد کاتھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سہنے اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جانی جنیا جوے اپنی مرضی مطابق ہے بنے مصور نے باسم انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسین جمیلان دا مو موڑ دتا محمد بنا کے رب کلم توڑ دتا مال کے کائنات نوی میرے مصطفہ دینا اتنی محبت کسے مقام دے میرا رب اپنے مصطفہ دے تذکرے کر دا تھک دا ہی نہیں پورا قرآن پر یہاں پہ ہے کہتے فرمایا وَالْزُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَاوْا مَا وَدَّاكَ رَبُّوكَا وَمَا کَلَا کسے مقام دے فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعَيًّا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا نُنِيرًا کہتے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ دِسْفَهُ عَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا عَوْزِ دَالَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرے مصطفہ دا نام بھی سونا عبدہ چیرہ بھی سونا حسن و جمال دل حاضرہ بھی عالم عبدہ کردار بھی عالم عبدہ اخلاق بھی عالم میرے نبی دا نام محمد تے محمد جیڑا ایسا نام ہے جیڑا قائنات دے اندر پہلے کسے نے سنے آتا کنے سی تے بابا جی سمسان پتا ہے کی گاندے نے گاندے نے میم محمد دا او میم نائیم جنو جان دے نے میم آم لکیم اس میم نے مولے آج جگ سارا سمجھن پیج آلیم فہیم لوکیم اس میم نے مولے آج جگ سارا سمجھن آلیم فہیم لوکیم سمسان اس میم نے میں مٹھا اے و زہر و چکن حکیم لوکی نون نام محمد دا جدو لئیم چالی نیکیاں ملن سرکار و چو ہوتھ جبھی محبت دی پان گوڑی جدہ ہونا نچان پیار و چو خوما علینا اللہ بلا نون نام محمد دا جگ سایم سرکار و چکن حکیم